عزمی علی رحمہ نے خود لکھا ہے اس چیز کے اوپر بابل اقائف کے اندر کہ امیر معاویہ پر اعتراض کرنا ہے یہ امام حسن پر اعتراض ہے اگر امیر معاویہ محضرتہ مستحیب پر اہل نہیں تھے تو امام حسن نے ان کو خدافت کیوں دیتی بڑی بات کو بڑی پیانی بات کے آدھا بھی اندر امام نے سکھتا یہ خدافت دینا امام حسن کا اپنی خدافت امیر معاویہ کو دینا یہ ملالکاری نے میرے دار میں لکھا ہے امام حسن کا اپنی خدافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دینا یہ رب کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے خطبیت کو بناتا ہے صرف صرف امام حسن کی اولاد میں رہا بہن سکھانا سب سے پہلے کی اس امت کے خطب اکبر خود امام حسن مجھا اور دوسرے نمبر کے خطب اکبر شیخ عبدالقادر جینا نہیں وہ بھی حسنی سکھانی ہے پتیس سنے نمبر پر اخیر زمانے میں خطب اکبر آئے گی امام مہدی وہ بھی امام حسن کی اولاد ملالکاری وہ امام ہے جنہوں نے گیارہ سال پر گھرم کے مسلحے پر لوگوں کو نماز پڑھائی وہ نمتے ہیں برکار شرمشکار کے اندر کہ امام حسن کا اپنی خلافت والا ذمہ جو تھا وہ امیر معاویہ کو دینا رب کو اتنا پسند آیا حسن تُو نے عاجزی کا اظہار کیا امت کو فدرے سے بچایا امت کو خونے دیشے بچایا اب قیامت کا خطبیت اکبرہ کا منصب رہے گا تو یا تو تیرے پاس رہے گا یا تیری اولاد کے پاس نہیں سمجھ آئے گی یہ چیز یہ تو اتنا اہم مسئل ہے لوگوں نے اس کو مارکت الرحارہ اور مزاق مصابل نہ بھی اس لئے یاد رکھو ان سے تو شریعہ فرماتے ہیں امیر معاویہ پر اعتراض کرنا نہ سمجھ امام حسن پر اعتراض بلکہ حضور پر بھی تو اعتراض ہوگا حضور نے کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا دو گھروں میں صلح کر رہا ہے اور جو امیر معاویہ کے گھروں پر باقی باقی کا نفس بول کر کے کوئی جماعتیں اس مسلمانی جماعت سے نکاح جا چاہتے ہیں وہ بھی اس پر بول کریں کہ حضور نے کہا کہ امام حسن جس قیروں کے درمیان سلے کرائیں گے وہ دونوں قیروں مسلمان ہوں گے وہ دونوں قیروں مسلمان ہوں گے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے اور پھر اگر امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کریں تو یہ اعتراض براہ راست ہوگا اللہ کی ذات اس لیے کہ حضور نے تو سیادت اپنی مرضی سے تو نہیں دی حضور تو ہر کام اور اپنے حکم سے گئے اس لیے صحیح نظریہ وہی ہے جو کہہ لیسول نے اس میں کوئی جھول نہیں آئے جائے کوئی کبھی نہیں آئے جائے اور پھر امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو سیادت کا ورثہ دیا اور حیرت کا ورثہ اب امام حسن حسن کی تو باتی ابھی تو کونی باتی میں صرف یہ کہہ دیتا ہوں امام حسن کو حضور نے جرعتی وچوہ دی اپنی جرعت اور اپنی سخاوت ورثے میں آتا کی ہاں اس پر مستبہ میں کبھی پھر کب لیکن میں اب آخیر میں میرے جو کتاب ہوں گا ہے نا آپ کے سامنے یہ کتاب ہے دیکھنے سے کیا نام اس کا فضائل اعمال کیا نام ہے فضائل اعمال کیا نام ہے اس کتاب کا فضائل اعمال اس کے لکھنے والے ہیں شیف الحدیث مولانا محمد سکریہ کاندھولے یعنی یہ دیو بندیوں کی درسی کتاب دیو بندیوں کی بھلو نا بچ یعنی وہ ہر اور اصلافات اپنی مسجدوں میں اس کا درست دیتی میں نے ابھی اپنی لائبری سے یہ چیز یہ کتاب مانگا ہے امام حسن کو حضور میں اپنی زندگی میں تو دیا چو دیا وہ بھی میں حدیث آپ کو سنا چکا لعابِ دہن کے ذریعہ بھی کیا کیا دیا اور جن کی اصل خود خونِ حصول ہے اور پھر حضور نے آخری وقت بھی امام حسین اور امام حسن کو حیبت کا سیادت کا سخاوت کا اور جرہ گندی کا بھی اصلاف دیا لیکن اب اس کتاب کو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس کتاب کا سفہ نمبر ایک سو پاس ہے اس پہ کیا لیتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لیتے ہیں امام حسین کا علمی مشغلہ اور اس کے لیے چلیتے ہیں حضرت حسین اپنے بار حضرت حسن سے ہی ایک سال چھوڑے تھے اس لیے ان کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل کے وقت اور بھی کم تھی یعنی چھے برس پر چند مہینے کی تھی چھے برس کا بچہ کیا دی ان کی باتوں کو میں پھوچ کر سکتا یہ اس میں لکھا یہ دیو بندیوں کی کتابیں سنیوں کرتے ہو جن سے رشتے داریاں ڈالتے ہو جن سے یاریاں لوگوں میں کہتے ہیں جہاں تمہیں پڑی ہوئی ہے تو تم سنی امام حسین کا اتنا چشن مناتے ہو تو ان کے غداروں سے بھی تو بائی کٹ کرو ان کے دشمنوں سے بھی تو دور رہو محبت یہ تو نہیں ہوتی کہ باپ کے دشمن سے محبت کی جائے جو بندہ باپ کے دشمن سے پیار نہیں کرتا وہ اہلِ بیت کے دشمن سے پیار کیسے کر سکتا یہ لکھا کہ چھے برس کا بچہ کیا دین کی باتوں کو محفوظ کر سکتا ہے اب آپ سر بیٹ لیں گے جب میں توسی بات پڑھوں گا آپ کے ساتھ جب انہوں نے خود اپنے باپ کی بات لکھی اسی صفحے میں نیچی یہ میں نے یہاں بھی نشاندر ہے اسی صفحے میں نیچے انہوں نے اپنی اپنی لکھی یہ بات اس میں کیا لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ میرے والی صاحب یہ محمد زکریہ اپنے والی صاحب کی بات لکھتا ہے میرے والی صاحب کا جب دودھ چھڑایا گیا تو پاو پانا حبس ہو چھوڑا تھا سمجھا ہے یہ کچھ دیکھتا ہے وہی صفحہ اسی صفحے پر یہاں امام حسین کا امام حسین کا لکھا اور یہاں وہی لکھا ہے کہ میرے والی صاحب کا جب دودھ چھوڑایا گیا تو پاو پارا حبس ہو چکا تھا جی پر آگے کا لکھا اور ساتھویں پرس کی عمر میں قرآن شریف پورا حبس ہو چکا تھا اور جن کے گھر کا قرآن اتنا بے اجازت جن کے گھر میں جبرائی لاتے نہیں قدروانے جانتے ہیں قدروشانے اہلِ بیت میرے امام امام حسین نے انہی کو مخاطب کر کے کہا تھا بے عدد کو ساتھ پھر کے کو سنا لے ہے حسین یوں بیان کرتے ہیں سننی داستانی اہلِ بیت کیا کہا کہ میرے وادش صاحب کا جب پور چھوڑا گیا تو پاو پارا تو حبس ہو چکا تھا اور ساتھویں پرس کی عمر میں قرآن پورا حبس ہو چکا تھا اور وہ اپنے وادش یعنی میرے دادا سے فارسی بوز سا سکندر نامہ وغیرہ پڑھ چکے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے وادش صاحب نے قرآن شریف ختم ہونے کے بعد یہ اشارت فرما دیا تھا کہ ایک قرآن شریف یعنی مولی زکریہ کا دادا مولی زکریہ کے باپ سے کہا رہے کیا کہ قرآن شریف روزانہ پڑھ لیا کرو باقی تمام دن چھوٹی تو پھر یہ مولی زکریہ کا باپ کیا کرتا میں گرمی کے موسم میں صبح کی نماز کے بعد مکہم کی چھت پر بیٹھا کرتا تھا اور چھے ساتھ گھنٹے میں قرآن شریف پورا کر کے دو باروں کو روٹی کھاتا تھا اور شام کو اپنی خوشی سے فرسی پڑھتا تھا چھے سال تک مسترسہ یعنی معمول رہا چھے ماہ تک روزانہ ایک قرآن مجھے پڑھتا تھا یہ اپنے باپ کی شان بیان کہ سات سال کی عمر میں یہ روزانہ عدیب ہو چکا تھا اور روزانہ ایک قرآن پڑھتا تھا اور دودھ چھوٹتے چھوٹتے ہی تو پاؤ پا رہی اب اس کو میں کیا کہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سمجھ میں آتا ہوگا مگر کمس کم اتنا تو اس نے نکھانا اس میں کہ چھے سال سال کی عمر میں امام حسین اور رسن کے آوالے سے کہ چھے برس کا بچہ کیا بھی ان کی باپوں کو محفوظ کر سکتا اور وہاں دودھ پیتے پیتے تو اس کو چھے سال نہ لگے ہوگی نا ایا میں رزاد کا تو اس مولوی تھا تو اس کو پتا ہوگا کہ یہ میں رزاد کی نہیں تو پھر اس چیز کو سمجھا کر ہوگا یعنی اس کے بھی دودھ چھوٹتے چھوٹتے تو ہی تو سال کا رہا ہوگا بہت دودھ پیلانے کی مدت دھائی سال ہے اتنی دھائی سال اس کی مدتیں ادار لے کی اتنی مدت تک اب دھائی سال میں اس کا باپ ایلیاس قردو نے بھی کہا او بارہ حفظ ہو چکا ہے بہت امام حسن اور امام حسین چھے اور ساتھ سال چھوٹتے ہیں کیا دے ان کی باتوں کو محضوظ کر سکتا ہے یہ بچہ جنہیں سرکار موں میں اپنی زبان دیتے ہیں جنہیں سرکار اپنے گندوں پر بٹھائے جن کے قدموں کو اپنے سینے علم نشات سے فیض رہتا ہے وہ یوں بات کرے تو پھر سمجھ میں آتا ہے بے عدد قصدار فرقے کو سنا دے رہے حسن یوں بیان کرتے ہیں سننی داستہ اس لیے حسین آزم کا نقش قدم یہ ہے ہر گلدار اہلِ بیعت سے بچا دائیں ہر گلدار امام حسین سے بچا دائیں جو اس مشن کے خلافوں سے اہدیا ہم ان اپنے ادر حسین کوئے لوگوں کا مرد کرتے ہیں کہ جو امیرِ مولیہ کو برا بڑا گئے اور ہم انہیں بھی برا کہتے ہیں کہ جو اس طرح سے اہلِ بیعت پر مملی اٹھاتے ہیں کاملے میں اپنے آقا و اجداد کی شان بیان کرتے ہیں سننی وہ ہیں سننی کے بارے میں آلہ حضرت نے بھی فرمایا تھا اہلِ سنت کا ہے نیڑا بار اصحابِ حضور نجم میں ہے اور نعو دائی طرح رسول اللہ اللہ علیہ وسلم سب کو ان کے دامانِ کرم سے عابستہ رکھیں اور اللہ کی محبت میں ہوا سبقا اس نے خاتمہ کرنا ہے اسلام علیکم